اسلام علیکم میں ہوں شے باگی ڈابی ورڈ کی جانب سے اور یہ ہمارے کورس کی لاسٹ ویڈیو ہے آج میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ ہمارا جو آفٹی فیکٹ کا کورس تھا بیسک کا وہ ختم ہو گیا ہے جو چیزیں میں نے سکھائی ہیں وہ کافی ڈیٹیل سے سکھانے کی کوشش کی ہے میں نے بٹ ایڈوانس جو چیزیں ہیں وہ ہم فیچر میں لے کے آتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے ان ٹولز کو کس طریقے سے بہتر استعمال کرنا یہی ایڈوانس چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو ایفیکٹ یا جو چیزیں شوٹ گئی ہیں وہ ہم کور کر لیں گے بات میں کوئی ایسیو نہیں ہے ٹھیک ہے نا بٹ یہ کہ میں کلوز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے لیے آگے بھی جو نئی سیریز ہے وہ شروع کر دی ہیں شوٹ کرنی اور بہت جلد اس پر بھی ویڈیوز آ جائیں گی سو ٹائٹل آپ نے پڑھا ہے شوٹ کٹس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے آفٹر ریکٹ میں کتنے شوٹ کٹس ہیں اب یہ سکرین کے آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی یہ وہ بیسک شوٹ کٹس ہیں جو کہ آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے میں ان پر بات نہیں کروں گا میں کچھ اس ان شوٹ کٹس پر بات کروں گا جو آپ کا ورک فلو بڑھا دیں آپ کا ورک فلو تیز کر دیں آپ کا جو کامگری سپیڈ آس کو زیادہ تک کر دیں ٹھیک ہے سو شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو اگر ہو سکتا تو ہنڈرڈ لائکس دے دیں آم ابھی تک کسی ویڈیو کو نہیں کرے تو آئی خوب کہ آپ لوگ اس میں ہیلپ کریں گے ایسا ہے ویسے ایک تھوڑی سیٹ آرگیٹ رکھا ہے ٹھیک ہے بائی دوی جو دیکھ رہے ہیں اور ان کا بہت بہت شکریہ سو چلیں شروع کرتے ہیں یہ بیسے پروجیکٹ کی ویڈیو بن چکی ہے سو کوئی شروع نہیں ہے بہت جلد آ جائے گی ٹھیک ہے وہ یہ پریشانی ہونا سو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سنگل کی ورڈ سے جن کا سنگل کی ورڈ کا یوز ہے میں تھوڑا ساتھ تیز چلوں گا آم آئی خوب آپ لوگ برا نہیں منائیں گے سب سے پہلے بات آتی ہے آئی پر آئی کا آپ کو پتا نہیں آئی کیا فنکشن جس کی کیا ہوتی ہے اگر میں نے یہ لیئر سلیٹ کی چلی جی پاس پتا ہوں تو یہ انگی کرٹر ہے وہ اس لیئر کے ستار ٹھر میں چلا جائے گا اس طریقے سے اگر میں یہ لیئر سلیٹ کرتا ہوں اور میں اس کے بعد او پریس کرتا ہوں تو یہ اس کے انڈ میں چلا جائے گا یعنی آئی اور او کے تھوڈ ہم اس لیئر کے انڈ اور شروع میں اور آخر میں جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کامپوزیشن کے انڈ یا لاس میں جانے چاہتے ہیں اس کے لیے ہم ہوم یا اینڈ کا کریں گے ٹھیک ہے ہوم یا اینڈ کا تو یہ لس antic آہ پندہ سیکنڈ کی ہے ہمیں اس کو ٹرم کرنا ہے تو اگر بی کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں سٹارٹنگ پر آ جائے گا یہ ٹرم ہو جائے گا اور ان کا بٹن پریس کرنے کے تو یہاں تک آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ دس فریم آگے جانے چاہتے ہیں تو شفٹ پیج ڈاؤن کریں گے دس فریم آگے جائیں گے اور اگر ہم شفٹ پیج ڈاؤن کریں گے کریں گے تو ہم دس کی فریم پیچھے آئیں گے نیکس شارٹکٹ ہے اگر ہم کی فریمز کے اندر آپس میں موو کرنا جاتے ہیں تو پہلے ہمیں اس کو کرسر کو موو کرنا پڑتا ہے اس کی سیمپل شارٹکٹ کی ہے جے جے سے ہم پیچھلے کی فریم پر جمپ کریں گے ان کے سے ہم نیکس کی فریم پر موو کریں گے اس کا فائدہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ ہمیں ہر لیئر کے حساب سے کی فریم کی ضرورت نہیں ہے سو جسٹ کی اگر بٹن بریس کرتے ہیں کہ اگلے کی فریم پر جمپ کرتا جائے گا جس سے اس لیئر پر کی فریم ہے تو یہاں جمپ کر گیا اب میں نیکس کی اگر بٹن کا بٹن بریس کرنا جاؤ تو یہاں پر جمپ کر دے گا بہت سیمپل بہت یوسفل نیکس جو کی فریم ہے وہ ہے آ اپن بریکٹ اور قلوز بریکٹ اب یہاں پر اگر میں اپنی کرسر کو رکھتا ہوں اور میں کوئی بھی لیئر سیلیٹ کرتا ہوں اور میں نے اپن بریکٹ یوز کی تو جو میری لیئر ہے وہ یہا پر موو ہو جائے گی اگر میں کلوز بیئر بریکٹ کروں گا تو اس کی جو انڈ پوزیشن ہے وہ یہاں پر شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے فاری زیمبر میں یہاں پر رکھتا ہوں اور اس لیئر کو میں چاہتا ہوں یہاں سے شروع ہو جائے تو مجھے صرف اس کو سلیٹ کرنے کے بعد اوپن بریکٹ یوز کرنی ہے تو یہ ہماری جو لیئر ہے وہ یہاں سے شروع ہو جائے گی اسی طرح سے اگر میں آہ آہ کلوز بریکٹ کروں گا تو یہاں پر کلوز ہو جائے ٹائم لائن ہو چاہے وہ یہ ایریا ہو چاہے اپنے پروجیکٹ سلٹ کیا جس کے اردگر یہ بلو لائن نظر آپ کو آ جائے گی ریٹوینز آپ نے وہ سلٹ کر لیا اور اس کو سلٹ کرنے کے بعد جیسی میں ٹلڈا پریس کروں گا تو یہ پوری کی پوری سکرین کے اوپر آ جائے گا پریشان ہونے والی بات نہیں دوبارہ ٹلڈا پریس کریں گے تو یہاں پر دوبارہ اپنی جگہ پر یہ آ جائے گا بہت سمپل طریقے سے نیکس شارٹکٹ جو ہے وہ جو نمیریکل کی پیڈ کے اندر سٹار ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے جیسے ہم اس کو پریس کریں گے تو یہ ہم یہاں پر ایک مارکر دے دے گا بہت ایزی ہے بہت یوسفل ہے اور جب ہم اس پر ڈبل کلک کریں گے دین ہم یہاں سے اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جس لائک اگر ہم اس کو چاہتے ہیں سٹارٹ پوائنٹ اور یہاں پر روکے کر دیا تو یہ سٹارٹ کو یہاں آپشن آ جائے گا اور اس کو فیوچر میں ہم اس پر سکرپٹ کریں گے جسے اگر ہم مارکر کو اپنے کو موو کریں گے تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ مارکر کے ثروح کنٹرول ہو جائے گی نیکس جو شارٹکٹس ہیں وہ اب میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ جتنی بھی ہم نے پروپٹیز پر کام کرتے ہیں ان کے بارے میں ہیں ٹھیک ہے بیسیک آپ کو سب پتا ہوگا جس طرح سے ایس اسکیل کے لیے بی پوزیشن کے لیے اسی طرح سے اگر ہم اس کے شفٹ کے ساتھ یوز کریں تو تھوڑا سا ہمیں زیادہ بینیفٹ ملتا ہے اس کبنٹ پریس کرتے ہیں اس کیل آ جائے گا اب میں اسی کے ساتھ اگر میں آپیسٹی اوپن کرنا چاہ رہا ہوں اس کی تو میں شفٹ پریس کر کے ٹی پریس کروں گا تو آپیسٹی آ جائے گی اسی طریقے سے اگر میں شفٹ آر پریس کروں گا تو روڈیشن بھی یہی پر آ جائے گی اگر میں سنگل آر پریس کروں گا تو دن سرف روٹیشن آئے گی تو یہ شفٹ کے ساتھ آپ کیسٹی آئے کریں ساری کیسٹی آر جو چیزیں ہیں جو پروپٹیز ہیں وہ ایڈ ہوتی جائیں گی یہاں پر اب آتے ہیں کچھ کامبینیشن شوٹکٹ کیسٹ کی طرف سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے سب سے سنا ہوگا وہ ہے کنٹرول شفٹ سی اگر آپ کنٹرول شفٹ سی پریس کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو ایزیلی پری کمپوز کر سکتے ہیں نیکسٹ شوٹکٹ ہے وہ ہے اگر آپ آپ اولٹ پلس ڈیی پریسٹ کرتے ہیں کلک کرتے ہیں تو جو ہماری سی سیلیر ہوگی وہ یہاں تک کمپ ہو جائے گی سیمپلی اگر ہم آلٹ پلس کل砂ٹ پر کلک کرتے ہیں تو ہماری جو لیئر ہے وہ یہاں تک کائمپ ہو جائے گی لیکن اگر ہم کنٹرول پلس شفٹ پلس دی کرتے ہیں تو ہماری جو لیئر ہے وہ دو ٹکڑوں میں کٹ جائی گی اب ہم اس کو دلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو اٹھا کر یہاں پر موو بھی کر سکتے ہیں نیکس شارٹکٹ ہے وہ یہ جو آپ کو یہاں پر لائنز نظر آ رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو کہ بہت دستریکٹ کر رہی ہیں ابھی ہمیں جس آپ نے کنٹرول شفٹ ایچ پریس کریں گے تو یہ چیزیں یہاں سے چلی جائیں گی اینڈ دین کنٹرول شفٹ ایچ پریس کریں گے تو یہ ساری ساری چیزیں واپس آ جائیں گی نیکس بات کرتے ہیں کچھ نیوگیشن کے اوپر نیوگیشن سب سے ایمپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نیوگیٹ کر رہی ہوتے ہیں ساری چیزوں کو سب سے پہلے جو آہ شارٹکٹ ہے وہ ہے کنٹرول آر آر پریس کریں گے رولر آ جائے گا دین ہم یہاں سے کوئی بھی گائیڈ لینڈ جو ہے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں رولر کے پر ڈرگ کر کے گائیڈ لینڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اب یہ یہاں پر گائیڈ لینڈ ہماری ہو گئی ہیں اب اس کو ہمیں لوگ کرنا لڈاک کرنے کے لیے کنٹرول شیفٹ آلٹ کنٹرول پلس شفٹ پلس آلٹ an then ہم یا سیمی کولن پریس کریں گے اب ہماری گائیڈ لاغ ہو گئی ہیں اب یہ موو نہیں ہوں گی ٹھیک ہے and again کنٹرول شفٹ آلٹ and then سیمی کولن پریس کریں گے تو یہ ہماری جو گائیڈ لین سے وہ انلاک ہو جائیں گی and then اب ہم ان کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول سیمی کالن کریں گے تو یہ ہائیڈ ہو جائیں گی اور یہاں سے یہ شو ہو جائیں گی نیکس ہے کہ زوم ان زوم آؤٹ کی صرف سے کریں ایک تو میڈل کلک سے ہم زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہیں اور سیکنڈ جو چیز ہے وہ کاما سے اور فل سٹاپ سے بھی ہم زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں نیکس شورٹکٹ جو ہے وہ صرف سیمی کالن ہے اگر ہم یہاں پر ہمارے ورکسپیس پر نیچے ٹائم لین پر آتے ہیں اور ہم سیمی کالن پرس کرتے ہیں تو یہ پورے کا پورا ایکسٹینڈ کر دے گا جس لائک اگر اب یہاں پر دیکھیں تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہ اس طریقے سے ہم بہت زلدی نیویگر کر سکتے ہیں اگر ہم اس جگہ پر میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی بہت زیادہ کی فریمز ہیں جس لائک دس اینڈ میں یہاں چاہ رہا ہوں کہ میں بلکل زوم کر لوں سمجھے صرف سیمی کالن پرس کرنا ہے تو یہ پورے کا پورا زوم ہو جائے گا اگر اگر پریس کروں گا تو یہ اپنی پوزیشن پر بیک چلا جائے گا نیکس جو نیویگیشن کی شورٹکٹ کی ہے وہ شفٹ پلس یہ سلیش کہتے ہیں یا بیک سلیش کہتے ہیں اس کو پریس کریں گے تو جو ہماری جتنی بھی آپ سمجھ لیں کہ ہماری کام پوزیشن ہے اس کی جو آپ سمجھ لیں فٹ ہو جائے گی جسی قسم یہاں سے فٹ کرتے ہیں یہی چیز ہم شفٹ اور سلیش یا بیک سلیش آپ کو سائن نظر آ رہا ہے جو کہ کوئسٹن مارک ہوتا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ یہاں پر فٹ ہو جائے گی سکین کے اوپر اوکے سو نیکس ٹھنگ اس کے اگر میں نے کوئی لیئر سلیٹ کی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں نیچے والی لیئر پر آ جاؤں گا تو میں کنٹرول ڈاون ایرو کروں گا تو اس طریقے سے میں نیچے والی لیئر پر موو کر سکتا ہوں اور اس طریقے سے اگر میں اوپر والی لیئر پر کلک کروں گا تو اوپر والی لیئر پر بھی موو ہو سکتا ہے اب میں آپ کے ساتھ کچھ پرسنل شارٹ کٹ شیئر کروں گا جو کہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں بٹ آپ کو کام آ جائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جب نیویگیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر اپنی یہاں بارچ کے اوپر اب اگر اگر ماؤس کے ساتھ میڈل کلک پریس کریں گے تو یہ ٹائم لینڈ زوم آؤٹ ہوتی جائے گی اس کے لئے اگر آپ یہاں سے ہیں تو پلس بھی یوز کر سکتے ہیں مائنس بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ آپ اگر آلٹ کے بٹن پریس کر کے میڈل ماؤس کلک گھومائیں گے تو پھر یہ زوم آؤٹ اور زوم ان بھی ہوگا لیکن اگر آپ اس ایریا پر آ کر یہ زوم آؤٹ یا زوم ان کریں گے تو یہ انورٹ کام کرتا ہے اگر میں زوم آؤٹ کروں گا تو یہ زوم ان ہوگا اگر میں زوم ان کروں گا تو یہ زوم آؤٹ ہوگا ٹھیک ہے let's یہاں پر دیکھیں zoom in zoom out and then اگر میں اب گھمارا رہا ہوں تو اب یہ الٹا کام کرے گا اگر میں اس طرح سے یہاں گھمارا رہا ہوں اور میں shift کا بٹن پریس کروں گا تو یہ جہاں پر بھی جو keyframes ہوں گے وہاں پر یہ stick کرے گا اس طرح سے تو اگر آپ کو کوئی بہت ہی چھوٹی سی location پر کوئی چیز stick کرنی ہے ڈھونڈنی ہے keyframe پر کام کرنے تو آپ shift کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کو اس کو drag کر کے اس کی keyframe پر کام کرنے میں آسانی رہے گی so last shortcut کے ساتھ میں اپنی ویڈیو ختم کروں گا last shortcut جو ہے وہ direct اگر ہم یہاں ہمارے پاس کوئی image ہے کوئی ویڈیو ہے اس کو ہم precompose کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو طریقہ یہ کہ آپ یہاں پر drag کریں اور پھر precompose کریں second طریقہ یہ کہ آپ یہاں سے اس کو drag کریں اس جگہ پر اس کی بہترین shortcut کی ہے alt اور یہ جو آپ slash کہہ لیں یا backslash جو بھی میں آپ کو اتار ہوں مجھے ناملین کیا تھے سب کلک کریں گے تو یہ directly آپ کے پاس precompose ہو کے اسی size کی composition بن جائے گی so یہ تھے کچھ میرے favorite shortcut جو میں بہت use کرتا ہوں اور بلکہ میں ویڈیوز بناتے ویڈیوز کم use کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں نے کیا کیا ٹھیک ہے and جو navigation والا part تھا وہ بہت زبردست shortcut گیز ہیں آپ کا بہت زیادہ time بچ جائے گا and آج کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو helpful ثابت ہوئی ہوگی کچھ نیا سیکھنے میں so آپ سے ملتے ہیں اپنے next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ